ویلکم بیک تو ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ اپنے شیل پہ پولٹی فارم پہ ابھی سین یہ ہے کہ آج ہم نے کرنا ہے باربی کیو اور یہ لائف باربی کیو کا مظاہرہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس میں سب کچھ لائف ہے اور ایون کے جو ہمارا گوشت ہمیں جو میٹ ہے ہمارا وہ چکن وہ تازہ پکڑ کے اس کو ہم زبا کریں گے ٹھیک ہے تو ابھی پروسیس وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ ابھی بھائی ادھر بڑے ہیں گئے ہیں اندر فارم میں تو وہ چوزے چوزے جو بھی مرگی شروعی ہے اس کو پکڑ کے لاتے ہیں اور ہم اس کو زبا کر رکھے اس کا گوشت بھی کریں گے آواز آ رہی ہے آپ کو چانچان کی یہ مرگیاں تو جی چکن ہمارا ہو گیا ہے میں نے تو آپ سے بھولا تھا کہ بھی لائک دکھا ہوں گا آپ کو مگر ایک دفعہ ایک طرف خون خرابا تھا اور دوسری طرف چاڑ مسائلہ تھا تو میں نے سوچا کہ انہاں پہلے پیٹ پوچھے کی جائے پھر کام کریں گے مرگا ہے دوجہ کی جائے تو جی گوشت ہو گیا دلشل گیا ابھی اس کی ہم کٹائی کریں گے یہ بزرگ ہمارے ساتھ ابا جی کی آلے ٹھیک ہو کیت تو تلہ کے اپنا بکھر تو ایک کام تو سی کوکنگ کر دی ہو ماشاءاللہ بڑی گال کینہ چاہے رو گیا کر دیا سارے زندھ بھی گزر گیا مطلب ایک کام تو ساں کیتا ہے اور کو نہیں کیتا بڑی گال دے ماشاءاللہ تو بھئی بندے کا دل ہوتا ہے جی اس کام پہ کر جائے اگر آپ کوکنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں کوکنگ لیکن پروفیشنل طریقے سے بے لیانا ماریں اگر آپ بلاغر بننا چاہتے ہیں تو بلاغنگ کریں دل سے بے لیانا ماریں تو کوئی بھی کام کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ باکی ذات عجر لازمی دے گی یہ ہمارا گوشت ہو چکا ہے چھوٹی چھوٹی بوٹی میں نے کرائی ہے لیکن ایک دو پیس میں نے مکمل رکھائیں تاکہ تھوڑا سا چکن لیک پیس دوبارہ سے ہم دوئیں گے اتنے میں ہم جا کے مسالہ جات لے آتا ہوں اور مسالہ جات کو لگاتے ہیں پیر گوشت پہ تو یہ ہمارے مسالے شسالہ جات ہو گیا ہے شملہ مریج کا ہم تکے میں استعمال کریں گے لیمن کا مسالے میں استعمال ہوگا پھر چکن تکہ مسالہ ہمارا ہوگا اس کے بعد ہم کریں گے لیسن پاوڈر ادھرک پاوڈر دھنیا زیرا اور جو بھی ہمیں چاہیے وہ سب ہم انشاءاللہ استعمال کریں گے اور ابھی ہماری انشاءاللہ مری نیشن کا پرسیس وہ سٹارٹ ہوگا ہم مسالہ مسالہ جات لگائیں گے گوشت کو یہ ہمارا گوشت دویتو کا ہے الحمدللہ وہ بڑے اچھا اور ابھی بار مسالہ پھر لگاتے ہیں چلی گے مسالہ لگائیں جب بھی آپ تکہ بنائیں تکہ مسالہ وغیرہ لگاتے ہیں تو اس کا جو انسٹرکشنز ہیں وہ لازمی پڑھ لیا کریں تاکہ وہ جو کہتے ہیں لوگ ہمارا چکن ٹینڈر نہیں گوشت ٹینڈر نہیں ہمارا اچھا مسالہ میری نیشنی ہوا تو وہ ہمیشہ اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے وہ کمی ہوتی ہے مسالے کے لگانے کی ٹائمنگ کی اور انگریڈینٹس کی اس لیے ہم نے سوچا کیوں نہ ابھی ہم پہلے اس ڈپے کو پڑھیں تاکہ باب میں پچھتانے سے پہلے ہم وہ کچھ پڑھ لیں دیکھ لیں سرچ کر لیں تاکہ ہمیں باب میں پچھتانا پڑے تو ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے فور دا پرفیکٹ پلیس تیاری کا وقت تین سے چار گھنٹے چار گھنٹے بے انتظار کرنا پڑے گا خیر رات اکیلی ہے رات بڑی لمبی ہے تو ہم انتظار کر سکتے ہیں پکانے والے کو تو کوئی نہیں جو کھانے والا آتا ہے اسے تو بڑا انتظار کرنا پڑتا ہے وہ بچارہ تو آکے جاتا ہے پکانے کا وقت تین سے تیس سے چاریس منٹ آفراد سات سے آٹھ آفراد کے لیے مرگی کے ٹکڑوں پر ہلکے ہلکے کٹ لگائیں بکیاں چھوڑیں اس بات کو جو ضروری ضروری ہے وہ ہم پڑتے ہیں اجزاد رکار بکے ہیں انگریڈینٹس رکوائر میٹ ہم پڑتے ہیں دو گوشت دو کلو جو کہ ہمارا دو سے زیادہ ہے اور پھر اگر ایک کھانے کا چمچ لیسن ایک کھانے کا جمل لیمو کا رس یا سرکہ آٹھ کھانے کے چمچ تیل دو کھانے کے چمچ نیشنل چکن دکھا ریسپی مکس ایک پیکڑی یہ دو کلو کے لیے ہے ہمارا گوشت تقریباً ہے ڈائی کلو اس لیے یہ ہمارا ڈبا پہلا پڑا ہوا تھا اس سے بھی ہم استعمال کریں گے اور ایک پورا ڈبا یہ دو ڈبے ہمارے پڑے ہوئے ہیں اس میں سے ایک پورا ڈبا ہم استعمال کریں گے تو ابھی چلیئے انشاءاللہ میں ابھی کرتے ہیں سٹارٹ مسالہ چاچا جی اے پھر مسالہ تجھے پاؤں اے مسالہ پاؤں تجھے تو بھئی سب سے پہلے ہمارا آ جائے گا آدھا پیکڑ جو ہمارا کھلا ہوا تھا وہ بالکل ایک پھر یہ پورا ڈبا ہاں پاؤں پاؤں بھلا جا کے پھر یہ دوسرا ڈبا ہمارا آئے گا ایلو جی تو ابھی اس کے بعد آئے گا خوشبودار لیسن پاؤڈر لیسن پاؤڈر یہ جب آپ انسٹینٹ کوکنگ چاہتے ہیں تو بھئی اس جیسے ڈبے کا آپ استعمال کریے ٹھیک ہے اگر آپ کو پاس بہت تائم ہے اور آپ کوکنگ کا انجائے کرنا چاہتے ہیں کہیں اچھی لگاتے تو پھر آپ وہ اچھے والے لیسن جو نیچر آلگینک لیسن وہ لے جا سکتے ہیں اثر وائز آپ اگر سٹوڈنٹ ہیں اور کچھ بھی ہیں تو زیادہ نہیں پانا بس تھوڑا جا بس ٹھیک ہے زیادہ تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں باقی کچھ بھی ہو استعمال تو پھر وہ کرنا چاہیے ابھی ہمارا آ جائے گا ادرک پاؤڈر آئے گا یہ بھی ایک چمچ ہی ہم ڈالیں گے لیکن انتاز ہے ایک چمچ چمچ دے مطابق پانا جے ابھی تو ساں جے گراش رہے چلو خیار ہی گی کو نہیں اتھے دار کے پاؤ لاؤ چمچ آڑ کے تو ابھی ہمارا جا رہا ہے یہ ادرک پاؤڈر آہ پاؤ تھوڑا جا تھوڑا جا اور پاؤ بس ٹھیک ہے نہ زیادہ تھوڑا جا اور پاؤ لاؤ بس کیونکہ بھئی ادرک بغیرہ جب ہوتا ہے وہ آپ کے سانس کے لئے وہ بہت اچھا ہوتا ہے ابھی ہم ڈالیں گے اس میں جوائن تھوڑی زیادہ نہ پاؤ ہو تھوڑی بس ٹھیک ہے بہت ہے اتنے جوائن پیٹ کے لئے اچھی ہوتی ہے میں دیکھ یہ بہت اچھی ہوتی ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں لیمن پانچ سے چھے لیمن ہم ڈالیں گے تاکہ مسالوں کا جو جائکن وہ نکھر کے باہر آئے وہ نکھر جائے اگر ہاں تو ابھی پانچ پانچ ہیں چھے سے دو تین اور یہ بس بڑے ہوں گے تو ابھی لیمن ہم کار کے ان کو مچور دیتے ہیں اور پھر یہ ہمالہ ایک لیمن ہو گیا ابھی دوسلے لیمو کی باری اگر آپ کے ہاتھ میں کٹ لگا ہو تو بھئی بڑی الخط ہوتی آپ کو ادھر ایسے یہ چیزیں ہوتی ہیں ان میں اگر لیمن آپ لگیں تو بڑا وہ الخط ہوتی ہے لیکن برداشت کرنا پڑتا ہے اچھے ذائقے کے لیے یہ برداشت کرنا پڑتا ہے ابھی دو لیمو ہمارے ہو چکے ہیں ابھی تیسرا لیمو تو میں کیوں نا آپ کو اسی کے ساتھ لیمو کی تھوڑی سی سٹوریس نالوں تو بھئی سردیاں ہیں تو لیمو سردیوں میں سستہ ہو جاتا ہے میں دکان سے لینے گیا میں نے اسے بولا بھئی پچاس کے لیمو دے دو تو تقریب بناتا کہ اس نے مجھے لیمو دے دی گئے میں نے کہا بھئی مجھے تو چھے ساتھ لیمو کی ضرورت ہے زیادہ کی نہیں اتنے مجھے کہاں دے رہے تو وہ کہتا ہے سستے ہیں بھی لے جب میں سوچ رہا تھا کہ جب گرمیوں میں ضرورت ہوتی ہے تو پچاس کے ایک یا دو لیمو میں ملتا ہے لیکن سردیوں میں پچاس کے اس نے آدھا کلو میں دے دی اب یہ ہمارا تقریبا پانچ وال لیمو ہو گیا اور چھٹا اور پھر وہ سات وہ اس کے بعد ہم مسالے کو گھول مل کے ریکھ دیں گے دو گھنٹے کے لیے اس کے بعد ہم اپنا آگ کا پروسیس شروع کریں گے جو کہ ہمارے لیے کافی ایک چیلنج ثابت ہونے والا لکڑیاں بھی ختم ہو چکی ہیں اور کوئلر کا انہوں نے کبھا لیا تو ہمیں آگ کے لیے مسئلہ بنے گا کیونکہ ہم کرنے والے ہیں باربی کیو پکوڑا اس میں آئیلی تھوڑا سا ہو جاتا ہے تو صحت کے لیے چاہی باربی کیو استعمال کرنا چاہی باربی کیو مکس اچھے طریقے سے انشاءاللہ اس کو مکس کر کے ہم ڈیڑھ دو گھنٹے کے لیے راہ دیں گے اور کوئی مسئلہ نہیں کہا رہی آ 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 مجھے ایک بات یاد نہیں شکرا یاد آ آ ایسے کرتے ہیں یہ بڑے پیس چچو بڑے پیس کر لائے تین دن کر آ آ آ آ ہاں ایجھ اسکڑی بنا ، ایک ہو؟ ہمیں فکر ملک کو پڑھا لیں پھر کریں آج ہمیں آج ہمیں اس جائے آج ہمیں آج ہمیں جائے آج ہمیں اس جائے اچھا ٹھیک چیگن کو ہم نے اچھے طریقے سے مسالہ لگا کے رکھ دیا مرینیشن کے لیے دو سے تین گھنٹے اب مرینیٹ ہوتا رہے گا تاکہ مسالہ اس میں اچھا دانس جائے اس کے بعد اب ہم کوشش کریں گے آگ جلانے کی لگڑیوں کو تو آگ جلا کے پھر ہم اس کا شروع کر دیں گے بار بی کیوں ابھی ملتے ہیں آگ جلانے کے بعد کیونکہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے اور ہم ایسے ہی فون دکھا نہیں سکتے تو بھئی اب ہے سامنے اسے چھولوں ذرا مرزاں یا جیلوں ذرا بھئی یاگ الحمدللہ بڑی اچھی جار رہی ہے سردی ہے تو جاٹاک سے ایک لیتے ہیں بھئی سکون آرہا ہے سکون گرمیوں میں تھی سلام دہ دور سے یاگ کو اور سردیاں میں آئیے آپ کا سواگت ہے تو بھئی الحمدللہ انتظار ختم ہونے جا رہا ہے ہمارا ابھی ہم نے ساری سیٹنگ کر لی ہے آگ ہماری بل چکی تھی کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ آسان کام آگ لگانا ہے چاہے گروں میں ہو چاہے لکڑیوں میں لیکن لکڑیوں والی آگ پھر تھوڑی سی لیٹ لگتی ہے مگر گروں ماری آگ تو دستی بات کرنے کی دیر ہے اور آگ جھل جاتی ہے خیر ہماری آگ لگ چکی ہے پیڑ ہمارے ہم نے اچھا سا تا لیا ہے جی گیو میں نے رکھا ہوا ہے تاکہ پیگل جائیں اور اوپر تھوڑا تھوڑا اس کا انشاءاللہ چڑکاؤ کریں گے شملا میرج کا بھی استعمال ہوگا ٹکے میں تو ابھی بغیر تخیر کے اپنے گریل کو شروع کرتے ہیں مجھے لگتا ہے نیچے بیٹھنا پڑے گا ایسے کرسی پہ بیٹھ کے تو کام نہیں ہوگا کوکھس کاتے ہیں تھوڑا سب تیچھے اور ہم ادھر بیٹھیں گے ادھر آجا بھئی آجا آجا ہمارا پاک کے ریڈی ہو چکا ہے آدھا ہم نے بیسی کھا لیا اور آدھا جو رہ گیا وہ اب ہم اس کو کھائیں گے ابھی آپ کو اس کا ریویو دیتے ہیں ابھی تھوڑا سا ٹینڈر دیکھ لیں اس کی ٹینڈرنیس دیکھ لیں ہاتھ میں نہیں آرہا میرے بسم اللہ مسالہ بالکل تیہ تاک گیا تیہ تاک بہت اچھے کوک کو فائف سٹار ریٹنگ دے دو اور ایک پلات بھی اس کے نام کر دو موسیقی 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 موسیقی